ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو گائز آج ہم جانیں گے بریشت کینسر کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو پلیز ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھئے چلیے پہلے ہم جان لیتے ہیں بریشت کینسر کیا ہے اور کیسے اس بیماری کا جنم ہوتا ہے دیکھئے محیلاؤ کی بریشت میں جو سیلز رہتا ہے جب یہ سیلز ایبنرمیلی ڈیوولاپ ہونے لگتا ہے نیچرل نہیں ایبنرمیلی تو بھی یہ سیلز کنٹرل میں نہیں رہتا اور ایک ساتھ مل کے ایک ٹیسو کا جنم لے لیتا ہے اور یہ ٹیسو دیرے دیرے ٹیومر کا روپ دارن کر لیتا ہے جس کو بریشت کینسر کہا جاتا ہے بریشت کینسر کی کچھ سیمٹومز بھی دکھائی دیتا ہے محیلاؤ کی بریشت میں جیسے اچھانک سے بریشت کا سائز انکریز ہونا بریشت کی سکن کالر بدل جانا میمگرام نام کی ایک انسٹرومنٹ ہے جس میں بریشت کنسر کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے تو گائز چلیے تھوڑا آگے باڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں کیسے بریشت کنسر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے دیکھئے بریشت کنسر بہت سارے پروسس سے ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بریشت کنسر کے اوپر پہلے جو ٹریٹمنٹ ہے جو ڈیکٹر دوارہ کیا جاتا ہے جس میں ڈیکٹر آپریشن کرتے ہیں اور آپریشن کر کے ٹیومر کو بریشت سے آلک کر دیتے ہیں اور اس پسس سے کنسر کو ٹک کیا جاتا ہے دوسری ٹریٹمنٹ کا نام ہے کیمو ترابی جس میں سپیشل میڈیسنز کا استعمال کیا جاتا ہے یہ دوائی اوریلی مطلب مہو سے بھی دیا جاتا ہے اور وینز میں مطلب ناسو میں انجیکشن اور سیلائن دوارہ دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی اوریلی اور وینزلی ایک ساتھ بھی دیا جاتا ہے ہمارا تیسرا جو ٹریٹمنٹ ہے جس کا نام ہے ہرمنل ترابی جس سے کنسر سیل کو بلوک کیا جاتا ہے مطلب پریشت میں کنسر سیلز جین ہرمنز سے گروہ ہوتا ہے ان ہرمنز کو بلوک کیا جاتا ہے اور اس طرح سے پریشت کنسر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے دوستو اگلا جو پروسس ہے جس کا نام ہے بائیولوجیکل ترابی جس میں محیلہ کی ایمیون سیسٹم کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جس میں ایمیون سیسٹم کنسر سیلز کے ساتھ فائٹ کرتا ہے اور کنسر سیلز کو گروہ ہونے سے رکھ لیتا ہے ہمارا اگلا اور لاسٹ جو پروسس ہے جس کے طور پریشت کنسر کو ٹک کیا جاتا ہے وہ ہے ریڈیشن ترابی جو ایکس رے جیسے ہوتا ہے ریڈیشن ترابی میں ہائی اینارجی ریز بریشت میں دیا جاتا ہے جس کے طور پریشت کنسر سیلز کو ڈیمیج کیا جاتا ہے تو دوستو یہ چار پروسس سے بریشت کنسر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ الٹرنیٹیو میتھرز بھی ہے جس کے طور پریشت کنسر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ آلٹرنیٹیو میتھرز سٹنڈرڈ نہیں ہے آلٹرنیٹیو میتھرز لیکھ یوگا، میڈیٹیشن، سپلیمنٹس لیکھ ویٹیمینز دیا جاتا ہے اور ساتھ میں دوائی بھی دیا جاتا ہے جو بلکل سیف نہیں ہے یا دی آپ کو کچھ سیمٹمز دکھائی دے تو آپ ترنت ہی جا کر ڈکٹر سے ملیں ڈکٹر ہی بتائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے آلٹرنیٹیو میتھرز کا آپ استعمال نہ کریں تو گائز یہ تب بریشٹ کینسر ٹریٹمنٹ کی ڈیٹیلز انفرمیشن اگر ویڈیو اچھے لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا اور ساتھ میں چنل کو سسکرائب بھی کر دینا چلی ملتے ہیں اگلے ویڈیو پر